دیسی گپ چینل دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم پیرے ناظرین اس ویڈیو میں انار کے فوائد آپ دورتوں کی قدمت میں پیش کرتے ہیں انار اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتا کی گئی ایک بیش بہا نعمت اور بے پناہ فوائد کا حمل پھل ہے جسے جنتی میوہ یا جنت کا پھل بھی کہا گیا ہے قرآن پاک کی سورہ رحمان میں انار کا ذکر کس طرح کیا گیا ہے ان میں میوے کھجور اور انار ہیں سید الانبیاء کی ذاتِ اقدس انسانیت کے لئے سرہ پیرامت ہے آپ نے نہ صرف روحانی زنگی میں انسانیت کی رہنمائی کی بلکہ دنیاوی زنگی میں آپ کی مقدس شخصیت انسانوں کے لئے مشل راہ ہے نبی کریم نے طب و صحت کے بارے میں مختلف غزاؤں کو استعمال کیا انار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کا پھل انار ہے انار قدرت کا شاندار توفہ ہے جو حیرت انگیز طور پر شفائی اسرات کا حامل پھل ہے نہ صرف انار بلکہ اس کے دراخت کا ہر جز انسانی صحت کے لئے مفید ہے طب نبی میں انار کا چھلکا پھول اور درخت کی چھال کو بھی دوا کے طور پر تجویز کیا گیا ہے طب نبی کے مطابق اس خوش ذائقہ پھل اور اس کے جوس کے استعمال سے کئی ایسے فائد حاصل کیا جا سکتے ہیں جنہیں دواوں کے ذریعے حاصل کرنا ممکن نہیں ہیں انار خون کی کمی اور کمزوری کے لئے سب سے مفید پھل ہے انار کا جوس جہاں دل کے لئے مفید ہے وہیں اس سے عام تھکاوٹ کو دور کرنے کے لئے بہترین مشروب سمجھا جاتا ہے اس میں صحت بخش اززا وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جب کتب نبی کے مطابق انار باز عوارز کے لئے بہت مفید گزا ہے دست پیچس، قیر، جی مطلعنا، پیٹ کے کلیڑے، زیابی تست، جگر کی خرابی میں محصر عمل کرتا ہے دل کو طاقت بخشتا ہے اور جسم میں صاف خون پیدا کرتا ہے خون کے ہائی بلٹ پیشر، بخوابی، تہزابی مادہ، پشاب کی جلن میں مفید ہیں انار کے استعمال سے کیل مواسع ختم ہو جاتے ہیں اور جلد چمکدار ہو جاتی ہے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور بالوں کے گرنے کی کمی واقعہ نہیں ہوتی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق انار کھانا نظام حازمہ کو مضبوط کرتا ہے اس خوش ذائقہ پھل کے استعمال سے آپ کئی ایسے فوائد حاصل کر سکتے ہیں جن کو مصنوع طریقے سے حاصل کرنے کے لئے آپ کو کئی کڑوی اور مہنگی دواؤں کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس خوش ذائقہ پھل کے استعمال سے آپ کے ایسے فوائد حاصل کر سکتے ہیں جس سے آپ مطابق سے نجاز حاصل کر سکتے ہیں بغیر دوائیں کھانے کی فائبر سے برپور ہونے کی وجہ سے انار زیادہ کھانے کی خوش پیدا نہیں ہوتی جب یہ حازمہ بھی صحت مند ہوتا ہے اور قبض کا خطرہ کم ہوتا ہے ناظرین انار کھانے کے بشبعہ فائدے ہیں بالوں کے گرنے کا مسئلہ اس سے حل ہو سکتا ہے انار میں موجود پھیٹی ایسٹ بالوں کو جڑوں کی مضبوطی جس کی وجہ سے بال گرنے کی شکایت کم ہو جاتی ہے کینسل سے افاظت کرتا ہے خون کی کمی کو دور کرتا ہے کینسل کو بڑھنے سے روکتا ہے امراض قلب اور فالج سے بچاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانِ عالی شان کے مطابق انار جنت کا پھل ہے جس کا ذکر قرآن شریف میں کئی مقام پر ہے جنت میں اس پھل کی موجودگی اس کی گزائی اور طبیعی افادیت ہونے کی واضح دلیل ہے لہذا صحابہ کرام نظمان اللہ تعالیٰ اجمائین انار کو مکمل تناول فرماتے انار کی بارہ سے زیادہ اقسام ہیں ان میں سب سے اچھا لذیذ اور رس برا انار صرف پاکستان میں پیدا ہوتا ہے یہ ایک قابض پھل ہے ہر قسم کے بیعتے ہوئے خون کو روکتا ہے خواہ اس کا تعلق رحم بواسیر تکسیر یا بسوروں سے ہو طبی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انار سے زیادہ اس کا چھلکہ محصر ہے انار کا پھل انار کے پتے پوسٹ دانا انار کی جڑ چھال کلی پھول سمیت تمام اجزاء دوا کے طور پر الگ الگ استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کے الگ الگ نام اور خاص و تاثیرات ہیں یہ پھل پیاس کو پسکین دینے کے علاوہ متلی کیک روکنے امدہ خون پیدا کرنے جگر دل اور حضر کو طاقت دینے کے ساتھ پشاپ آورہ بھی ہے ناظرین قدرت کی یہ نعمت جس کا ذکر پرانے پاک میں بھی آیا ہے اس کو استعمال کرنے سے بچوں کی زبان بھی صاف ہوتی ہے یہ طبی نبی کے مطابق جو چیزیں ویڈیو میں بتائی گئی ہیں آپ نے پہ عمل کریں اور بہت سے فوائد اللہ پاک کی اس نے من سے حاصل کر سکتے ہیں اللہ نے گے باندھ آمدھ موسیقی موسیقی موسیقی